جی ہم بات کر رہے ہیں ملر ٹریکٹر میں ہونے والی تقریب کی حوالے سے اور اب میں بات کروں گی جناب جنرل مینیجر مارکٹنگ عزر نور صاحب سے کہ کیا سمجھ دیں جو آج سٹیننگ کمیٹی کے ارکان نے وزر کیا ہے اور ان کو جس طرح سے بیفنگ دی گئی ہے اور جس طرح سے انہیں مختلف جو علاقے ہیں جو حصے ہیں وہ دکھائی گئے ہیں یہاں پہ پرڈکشن کے حوالے سے کیا امید کرتے ہیں کہ مسائل کو کس طرح سے والا حکام تک پہنچ جائیں گے جی عزر سب کیا کہیں گے سوالی سے اس کے بارے میں بریف کیا ہے انڈسٹری کے تمام عراقین اس موضوع کے اوپر بڑے مطمئن نظر آئے ہیں کہ پاکستان کی ٹیکٹر انڈسٹری نہ صرف یہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر ذمہ داروں کو ان کی ضرورت کے مطابق دنیا کے سب سے سستے اور اچھے ٹیکٹر فراہم کر رہی ہے بلکہ جو ایکسپورٹ کے حوالے سے پچھلے چند سالوں کے اندر مللٹ ٹیکٹر کی خدمات ہیں اور جس طرح پاکستان سے ٹیکٹروں کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے اس سے وہ بہت زیادہ مطمئن نظر آئے اور آج ہم نے پالیسیز کے حوالے کے ساتھ بھی ان سے بات کی جو انڈسٹری کے ایشیوز ہیں جو فارمرز کے ایشیوز ہیں تاکہ گورنمنٹ ایسی کن� دوسری پالیسیز بنائے جو کہ انڈسٹری اور فارمر کو دونوں کے لیے بینیفیشل ہوں ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ جی آپ پاکستان کے اندر جو ہمارے زمیدار ہیں کیونکہ زیادہ تر چھوٹے ہیں ساڑھے بارہ اکر سے کم کے مالک ہیں آپ ان کے لیے جو ذریعی کرزہ جات ہیں ایک تو ان کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور دوسرا جو شرح سودھ ہے جو مارک اپ ہے اس میں کمی کی جائے جس طرح کہ ہمارے ہمساہیم مالک کے اندر ہوتا ہے زمیداروں کو سبسی� دی جائے اور سب سے بڑھ کے یہ بات یہ ہے کہ ان کی جو فصلیں ہیں ان کو ان کے مناسب اگر ریٹ ملیں گے تو زراعت ترقی کرے گی تو پاکستان ترقی کرے گا انڈسٹری ترقی کرے گی ہمارا ملک اوورال ترقی کرے گا ہم آج کے ان کے وزٹ کے حوالے سے بہت بھی پورا امید ہیں انشاءاللہ آگے آنے والے دلوں میں ہمارا یہ جو آپس کا ایک میل جول ہے جو رابطہ بڑا ہے جس چاہ انہوں نے تیکٹر انڈسٹری کو آکے سمجھا ہے ہماری پروڈکشن ل اور وہ بھی اس کے اوپر بڑے پور امید ہیں کہ یہ پاکستان میں آئندہ آنے والے سالوں کے اندر زراعت کے حوالے سے جتنی بھی مشین سازی کی ضروریات ہوں گی اس کے لیے گورنمنٹ اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرے گا